تو اب تشریف لاتے ہیں شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب بنیامینا اسلام علیکم ورمتنائی وبرکاتہ او میرے سونے ارباوے تیرے کا بے جان نو جی کر دا او میرے سونے ارباوے تیرے کا بے جان نو جی کر دا او مبتوں کو یا سیکھ دے یا سیکھ دے یا وہ تم بدل کے آئے او کتنے کرما والے او لگدے تو او تے بلائے کالے اولا بنو تین نو جی کر دا او میرے سونے ارباوے تیرے کا بے جان نو جی کر دا گلو شاہ تو نہ مرادہ مانگینی او زی اپنی روڑ گئی منڈینی پانی بڑ گیاں ویچے چوہنڈینی او نے دکیاں دکانہ تار می ایک دین مر جانا اللہ باج غیر پکار ایتھے نئی رہنا نیزو ہر دیاں کانگا چڑیاں نئی لڈو پیڑ جلے بیاں تریاں نئی پر بابے او رانا اٹھ کے بھڑی مانی دنگا روڑ گیسی کئی ہزار ایتھے لے بھی آئی جلالالالالا پہ کر ریڈو او در بابا پہ کرنا تکا گلوڑی کمال دیکھتی تو اندھے تیرا کا تسلانی جے دیوت دندائی اللہ نے اونا کدھی مینہ چڑی پلانی تیرا ہو جائی گا بیڑا پارے تھے نہیں رہنا اے نا افہ صاحب نے کوٹلی ریابو بکر تقریر کی تھی بڑا مجمہ سی ماشاء اللہ ہوتے بہت زیادہ مجمہ سی تو اتھے افہ صاحب نے شیر پڑھے تھے تقریر سوندہ رندہ گیا اے تا کہندہ ہے میں وہ پوری تقریر سنانی ہے میں انہوں کیا نہیں وہ نہیں پوری سنانی انہوں تا کہنٹے سوا کہنٹے دی تقریر ہے انہیں پوری یاد کیتی ہے گی اور جی میں افہ صاحب کہندہ ہے نا نا لڑو جلے بینیاں کوئی در پام اوہیں پورا نقشہ کھچتا ہے گیا اللہ دی میر بنے لڑا دعا کرو اللہ اس بچے نوں قرآن اور دین دا عالم بنائے اور اللہ پاکنو والدین دا تابیادار بنائے